مسلم پرسنلہ بورٹ کے لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہو رہی ہے ایک رہنوائی آپ کی کہ آپ کی ایک آواز جو این ار سی اور سی ڈبل اے کے موقع پر اٹھی تھی عوام روڈوں پر اتر گئی تھی پیسفول انداز میں شرط کوئی نہیں کرنا چاہتا تھا نہ آج کرنا چاہتے کس کی سنیں گے کس کی بات سنیں گے دل کی سنیں گے فلان کی سنیں گے ان کی سکیں گے میڈیا کی سنیں گے شرپسندوں کی سنیں گے کیا کسی کو دیکھ کر ہم بھی جو سو ان کے ساتھ جاہل اور گھنڈے بن جائیں گے نہیں بننا ہے نامے تو رہنوائی کی ذمہ داری آپ کی ہے عزیز مسلمانوں مرد اور خواتین بزرگ حضرات اور علماء اکرام اس وقت ہندوستان میں جو تریپورا میں حالات ہیں مذہبی عبادت گاہوں کو مساجد کو توڑا جا رہا ہے مسلمانوں کی دکانوں کو جلایا جا رہا ہے اس ویڈیو کے ذریعے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ کسی کو بدلہ لے ہیں کسی غیر مسلم کو مارے ہیں ہرگز بھی کسی کے ساتھ آپ ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے لیکن اس ویڈیو کے ذریعے خوم کے ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں سے اور بالخصوص بالخصوص خوم کے سب سے اہم رہنماء علماء اکرام قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ آخر کب تک اس امت کو بے یارو مددگار بے یارو مددگار ویڈنلیس کوئی راستے کے بغیر کب تک چھوڑ دیا جائے گا کب تک خوم کی رہنمائی نہیں کی جائے گی یہاں رہنمائی سے مراد میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اکسائیے کسی دوسرے کو مارنے کے لئے ہرگز نہیں اگر آپ اکسائیں گے بھی تو ہم یہ کام نہیں کریں گے لیکن آج ارگنائزیشنل لیول پر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی کوئی ایک کومن پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے ایک آواز دی جائے کہ یہ کام کرو تری پورا میں یہ حالات ہیں اپنے اپنے سٹیٹس میں حکومت کے سامنے لیگل طریقے سے احتجاج کرو کوئی نہیں ہے بولنے والا کوئی سیاسی سنگل پلیٹ فارم ایسا نہیں ہے کہ عوام کو لے کر ایک حکومتوں پر پریشر بنایا جائے انسانی تقاضے کے لئے انسانوں کی بقا کے لئے انسانوں کے لئے بلائی کا کام کرنے کے لئے احتجاج کا اگر استعمال کیا جاتا ہے کوئی سنگل پلیٹ فارم نہیں ہے سیاسی رہنمائوں کو تو چھوڑ دی جن کا سیاسی مفاد ہوگا لیکن علماء اکرام سے میری خاص اپیل ہے کہ آپ کی کیا رہنمائی قرآن اور سنت ہی سکھانے میں ہیں کیا آپ کی رہنمائی امت کے اندر استعمائیت پیدا کرنے میں اور امت کے دوسرے لوگوں کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے کم سے کم ایک دعا کرنے کی تعلیم کا درس یا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لئے اس کے لئے خیر کی دعا کرنے کی تعلیم کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک پلیٹ فارم اورگنائیڈیشن لیول پر رہنم اکرام مسلمانوں کو بنائے جانے رہنمائی کی جائے خوم کی مسلم پرسنل لاب بورٹ کے لوگ کہاں ہیں کہاں ہو رہی ہے ایک رہنمائی آپ کی کہ آپ کی ایک آواز جو این ار سی اور سی ڈبل اے کے موقع پر اٹھی تھی عوام روڑوں پر اتر گئی تھی پیسفل انداز میں شرط کوئی نہیں کرنا چاہتا تاں آج کرنا چاہتے لیکن رہنمائی کریے خوم کی گائیڈنس کریے انتہائی اورگنائیڈیشن لیول پر پوری خوم کو پیدل چھوڑ دی کوئی رہنمائی نہیں نہ خوم کی خوم کو فکر کے رہنمائی نہ ویکسینیشن کے بارے میں کوئی جو سو رہنمائی حالات جیسے گزرے نہ اس کے معاملے میں لاکڈان میں کیا جا اس پر رہنمائی بیواؤں کا خوم میں کیسے خیال رکھا جائے نہ اس پر کوئی رہنمائی چھوٹے بچے جو آٹھ دس پانچ چھ سال سال کے ان کو تعلیم و تربیت کی سساب سے کی جائے کیا ہمارا سیلیبس ہونا چاہیے کیا ہمارے اکیڈیمکس ہونا چاہیے اسکول کی تعلیم کیسی ہونا چاہیے ہمارے پاس ویجن کیا ہونا چاہیے کالیج میں بچے کیا پڑھنا چاہیے دینی تعلیم کیا حاصل کرنا چاہیے شادی سے بلے بچے بچوں کو کیا ایڈیوکیشن حاصل کرنا چاہیے کوئی رہنمائی نہیں سیف کیا میمبر پر کسی ایک ٹاپک پر بھی ہم خدوا دیتے رہیں گے ویجن لیس خوم ہیں اس خوم کے پاس کل آج ہفتے کا دینے کل اتوار کو کیا کرنا ہے ہمارے رہنمائوں کے پاس سے علماء کرام کے پاس سے ویجن نہیں ہے ہمارے پاس تیرے امیر مال مس تیرے غریب حال مسحر اپنے اپنے حال میں ہیں مسلم پرسنلہ بوٹ کا پلیٹ فارم سیاسی پلیٹ فارم جمعیت علماء ہند کا پلیٹ فارم کسی چیز کا استعمال نہیں ہو رہا ہے ہر مسلک والا خلی اپنے مسلک کے جگڑے میں اور خوم کی روزوں کسی کو فکر نہیں ہے سب سے بڑی ذمہ داری سیاسی رہنمائوں سے بڑی ذمہ داری میں کہوں گا علماء کرام کی ہے کہ امت کو استعمائی طور پر آرگنائزیشنل لیول پر ہر امور میں ایک سنگل پلیٹ فارم سے ایک سنگل آرگنائزیشن سے سنگل آواز کے ذریعے امت کی رہنمائی کرنا ہر معاملے میں کچھ گائیڈنس ہو کس کی سنیں گے کس کی بات سنیں گے دل کی سنیں گے فلان کی سنیں گے ان کی سنیں گے میڈیا کی سنیں گے شرپسندوں کی سنیں گے کیا کسی کو دیکھ کر ہم بھی جو سو ان کے ساتھ جاہل اور گھنڈے بن جائیں گے نہیں بننا ہے نامے تو رہنمائی کی ذمہ داری آپ کی ہیں ون سنگل آرگنائزیشن ون سنگل پلیٹ فارم ون سنگل وائس سب کی ایک ہو مسلم پلیٹ فارم ہے لیکن تعریف ہی نہیں ہے مسلمانوں کے سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ترپورا کے مسلمانوں پر رحم فرمائے اللہ مرحمی المسلمین فی کلی مکان پورے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہندوستان میں بھائیچارگی کے ساتھ محبت کے ساتھ وہاں پر ہندو مسلم کو زندگی پتانی کی توفیق عطا کرے کسی ختم کا شر ہماری طرف سے نہ ہو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شر سے بچائیے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ اپنی زبان کے شر سے اپنے ہاتھ کے شر سے اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ یہ شر سے بچانا بھی تمہارے لئے صدقہ ہو جائے گا یہ بھی عجل لکھا جائے گا رہنمائی کی ضرورت ہے ونسلنگ آرگرانائی اجریشنل لیول پر استعمائی طور پر ہر امور میں ایک سیڈمنٹ نکلنا خام وہ کام کرنا ایک کمیونٹی ہے ایک بڑے کمیونٹی ہے آپ رہنمائی کرalahے میں ان کو ورڈ دو فلا علاقے میں اس پارٹی کو ورڈ دو فلا علاقے میں اس پارٹی کو ورڈ دو کچھ تو کریے سیاسی معاملے میں رہنمائی کریے تعلیم کے معاملے میں رہنمائی کریے استماعی طور پر رہنمائی کریے قوم کے محالات پر رہنمائی کریے سوسائٹی کے اندر فساد اور آس پر رہنمائی کریے آپ کہیے کہ بے بےواں کے ساتھ اپنے ایٹرے میں اس طرح کام کرو بچوں کی تعلیم میں اس طرح کام کرو کاریج خوننے میں اس طرح کام کرو اینورسٹیٹی میں اس طرح کام کرو کچھ نہیں آپ کو اگر اس بات کا نیہ انڈیا تو ایسے دانشوروں کو علماء کے گروپ کے ساتھ جوڑیے one single platform ون سنگل وائس آرگنیزیشنل اور پر قوم کی رہنمائی ضروری ہے ورنہ یوں ہی اگر بکھرے پڑے رہیں گے تو پھر حالات تو آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کے لئے سلامتی کا معاملہ کرے وصل اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیمن کثیرا